وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وَهَلُ الْعُدَةً مِن لِسَانِي اَفْقَوْ قَوْلِي حَزْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّسِيرُ الحمدللہِ الَّذِي حَدَانَا لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِاللَّحَقِّ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبینا المعيد ورسولنا المسدد المصطفى لمجد المحمود الأحمد حبیبِ الٰعَ الْعَالَمِينَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَى آلِ بَيْتِهِ الْقَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُعَانِدِهِمْ وَظَالِمِهِمْ وَغَاسِ بِحُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَشَاكِنَ فِيهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون اللہ تعالى والسلام 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 اجزان اگرام قدر محزز و محترم سامینِ کرام سلسلہ مجالیس کی یہ آخری مجلس جو آپ کی خدمت میں محافظینِ کربلا کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے اور کل تک میں نے آپ کی خدمت میں ان حکمتوں کو پیش کیا کہ جن حکمتوں کے ذریعے سے علی کی بیٹی جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کو بھی زندہ رکھا اور فرشِ عزا جیسی نعمت کو بھی ہم تک پہنچایا اور آخرے بیان میں دوسرے محافظ ہمارے آپ کے چوتے امام امامِ زینب العابدین اللہ علیہ وسلم کتذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یاد رکھئے ہر امام نے عبادت کی ہر امام نے دعائیں اور نمازیں پڑھی پھر ایسا کیوں ہے کہ زینب العابدین ہے تو چوتھے امام سید الساجدین ہے تو چوتھے امام عابد و سجاد کے خطاب سے نوازا گیا تو چوتھے امام کو یہ وہ باتیں ہیں جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور وہیں آخرے بیان میں ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھئے ایک ہے مکتب ایک ہے مقصد مکتبِ حسین فرشِ ازا ہے اور مقصدِ حسین نماز دین عبادتیں ہیں جس طریقے سے کل کربلا والوں نے یا شہزادی نے اور چوتھے امام نے مکتب کے ساتھ ساتھ مقصد کی ترویج کی ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا فرشِ ازا بچھانے کے ساتھ نمازوں کو پڑنا پڑے گا تاکہ مکتب بھی باقی رہ جائے مقصد بھی باقی رہ جائے یہ جملے وہ جملے ہیں جو کل میں آخرے بیان میں پیش کر چکا ہوں اور کبھی بھی میں نے کہا تھا مکتب اور مقصد کا ٹکراہو نہیں ہو سکتا دونوں کی اپنے اپنے راستے ہیں نماز کا اپنا وقت ہے مجلسوں کا اپنا وقت ہے اور مجلسوں کے وقت میں بہت زیادہ عصد ہے میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا تو یاد رکھئے نماز کا وقت ایک بجے سے زہر کا شروع ہوا چھے بجے سات بجے ساڑھے سات بجے ختم ہو جاتا ہے محدود وقت ہے لیکن مجلسوں کے لئے چوبیس گھنٹے میں جب چاہے آپ مجلس برپا کر سکتے ہیں تو وقت زیادہ ہے ہونا کیا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلسیں پورا دن چھوڑ کر چوبیس گھنٹے چھوڑ کر دوپیر کے ایک بجے رکھ دی جائے مغرب میں ساڑھے سات بجے رکھ دی جائے اے نماز کے وقت نہیں مکتب کل بتایا تھا راستے دونوں کے الگ الگ ہے مکتب اور مقصد میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اجھ اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جیسے امام سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیا پین کر پینوں میں بیڑیوں کے ساتھ سجدے نمازیں عبادتیں کی ہے اس لئے زمانے نے آپ کو زین العابدین نوازہ کل اس دلیل پیش کی تھی افضل العمال آمد و بہترین عمل وہ ہے جو سختیوں میں انجام دیا جائے اس کے علاوہ بھی اگر آپ چوتھے امام کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں جتنے واقعات جتنے تذکرے عبادتوں سے بلے ہوئے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہیں نہیں معلوم کبھی آپ نے سنا کے نہیں کہ آپ کو زین العابدین کا خطاب کس نے دیا دو قسم کی روایت ہے ایک خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ میرے چوتھے وارش کو زین العابدین کے خطاب سے آخرت میں بلایا جائے گا لیکن بعض لوگوں نے اسے بھی لکھا کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے چوتھے امام مشغول نماز ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے شیطان نے یہ چاہا کہ آپ کی توجہ کو خدا کی طرف سے مور دے اچھا نماز میں اہم ترین مسئلہ ہے روح نماز کیا ہے توجہ پروردگار جو ہماری نمازوں میں عام طور سے سب کچھ ہوتا ہے توجہ حتیٰ تو لوگ تب مثالیں نہیں لگے کہ بھولیوی چیزیں کہ یاد نہ ہے تو نمازوں میں یاد آتی ہے ہے نہیں کہ نوٹوں کی کھڑکڑا ہاتھ کہ بیوی کی آواز کہ دفتر کے کام سب تو نمازوں میں یاد آتی ہے کیا ہونا کیا چاہیے روح نماز کیا ہے توجہ پروردگار کہ اس طریقے سے ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے رہے کہ ساری توجہ ہماری خدا کی طرف ہو خیر شیطان نے چاہا کہ امام کو بیکائیں اور آپ کی توجہ کو خدا سے مور دے اچھا کیا کیا اس نے اس نے ساپ کی شکل ازدہے کی شکل اختیار کی اور امام کے پاس آیا اور امام کے پیر کے انگوٹے کو چبانا شروع کیا ازدہ ہے مچھر نہیں میری نواز میں مچھر بھی آ جائے تو میری توجہ کی عالم یہ ہوتا ہے کہ اس مچھر کی طرف بتوجہ ہو جاتا ہے لیکن امام ہے آیا ہے آنے کے بعد انگوٹے کو چبایا اور چبا کر جب تھک گیا دیکھا کہ امام کو اپنی طرف متوجہ نہ کر چکا تو واپس چلا گیا اب روایت کہتی ہے کہ حاطف غیبی کی آواز آئی ہے انتہ زین العابدین انتہ زین العابدین انتہ زین العابدین تم ہی ہو جو عبادتوں کی زینت ہو تم ہی ہو جو عبادتوں کی زینت ہو جو عبادتوں کی زین العابدین بھی آپ نے غور کیا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم اچھا شیطان کسی روپ میں بھی آ سکتا تھا کیوں ایسا ہے کہ عجدہ کی روپ میں آیا سات کی شکل اختیار کی سوال ہے کہ نہیں ہے اگر سات کی شکل اختیار کر سکتا تھا اور بھی شکل اختیار کر سکتا تھا سات کی شکل اختیار اس لیے کی تھی کہ اس روپ میں ایک بار نبی خدا کو جنت جیسے مقام سے نکال چکا تھا اب غور کر جانے کے ہمیں چونکہ جناب آدم کو اسی شکل میں جنت جیسے مقام سے اس نے ہٹوایا تھا سوچا تھا چل کے اسی روپ کا استعمال کر کے انہیں بھی سرات مستقیم سے بٹکا دے لیکن شیطان یا تو جانتا نہیں تھا یا جان کے یہ کام کر رہا تھا کہ جانتا کہ وہ آدم ہے تو یہ فخر آدم ہے یا لفظوں کو بدل کے کہوں شاید اپنے وعدے کو بھول گیا تھا پروردگارہ لعقدنکہ سرات المستقیم سرات المستقیم پر بیٹوں گا سب کو گمرا کروں گا اللہ عبادوک المخلصون مگر تیرے خالص بندے نہیں گمرا ہوں گے ان کو نہیں بٹکا سکوں گا تو کوئی تو ہو خالص بندے کہ جو گمرا نہ ہو شاید سیطان سمجھا رہا ہو کہ آؤ آ کر خالص بندوں کو دیکھنا چاہتے تو یہاں آ کر تلاج کرو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ اب غور کر جائیں گے اب بعی دن نہیں میں نے مدد سے امام حسن کی مجلس میں کہا تھا کہ استاذ الاساتیس تھا ایسا ویسا نہیں ملائکہ کی سب میں رہتا تھا بعی دناؤں کہ آیا اس لیے ہو تاکہ اپنے دعوے کو بتا سکے کہ کائنات میں کچھ ایسے بھی مخلص ہے کہ سب کو بھیکایا جا سکتا ان کو نہیں بھیکایا جا سکتا اب غور کر جائیں گے اچھا کوئی پوچھتا امام سے مولا بھاگ کیوں نہیں گئے ڈر کیوں نہ گئے تو جب نو امام آواز دیتے کہ فرار کا بیٹا ہوتا تو فرار اختیار کرتا میں تو حیدر کررار کا پوتا ہوں اب غور کر جائیں گے خیر اس کے علاوہ بھی ایک جبلہ میں آپ کی خدمت میں ارزہ کرو کہ آپ غور کیجئے انسان کے پاس جس چیز کی معرفت ہوتی ہے انسان اس سے گھبراتا ہے اس سے ڈرتا ہے اس سے روتا ہے ہے نہیں بچہ ہے اب چھوڑ دیجئے آگ لگا کہ وہ آسانی سے آگ میں ہاتھ لگا لے گا اس کو آگ کی معرفت نہیں اس لئے کہ ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں ڈرتا کب ہے جب اس چیز کی معرفت پیدا ہو جائے یہ سمجھ پیدا ہو جائے تو خوف وہاں آتا ہے جہاں معرفت پائی جاتی ہے اب مولا سے پوچھئے کہ مولا آپ گریہ کیوں نہیں کیا آپ بھاگ کیوں نہیں گئے جیسے اور لوگ روتے ہوئے دکھائے دیئے تو جب انا آواز آئے کہ جسے صاحب کی معرفت تھی وہ صاحب سے رو رہا تھا جسے خدا کی معرفت ہے خدا سے رو رہا ہے خوف پیدا اب غور کا جانے گا خیر تو اس وقت امام کو انتہ بین العابدین کی خطاب سے نواز آگیا اور یہ نہیں میں نے کہا اب سارے واقعہ سارے تشکریں اٹھائیے کئی نہ کئی یہ واقعہ عبادت سے ملا ہوا ہیں اس لئے بھی تاریخ نے آپ کو ذین العابدین اور سید الساجدین کے خطاب سے نواز آگا بے شمار مثالیں آپ دیکھیں ایک وقت امام نماز میں مشغول ہے پانچوہ امام کا بچپن ہے امام کووے میں گر گئے ہوا کیا سارے لوگ چلانے ہیں امام کووے میں گر گئے آپ گو کر اور حد ہی ہو گئی ہر کوئی چیخ رہا ہے پریشان نہیں ہے تو نہ کووے میں گرنے والا ہے نہ نماز پڑھنے والا ہے اب وقت ہر کوئی پریشان ہے حد ہو گئی اور ذائع سی بات ہے یہ انسان کی فطرت میں ہیں ماں کی محبت کے تقاضے ہیں والدہ دوڑی دوڑی آئی کہ یہ کیسی نماز ہے بچہ ڈوبا جا رہا ہے اور آپ کی نماز تمام نہیں ہوتی وہ جو تقاضے تھے ذائع سی بات ہے محبت کے تقاضے ہیں امان کیا کہ کیا ہوا کب اچھا کووے میں گر گیا ہے تاریخ کہتی ہے امام آگے پڑھے کووے کے قریب آئے آگے کہتے ہیں لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے کووے کا پانی بڑھنا شروع ہوا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ امام نے آسانی سے پاسے امام کو اٹھایا ماں کی آگوش میں دیا کہ لو اپنی امانت کو واپس لے لو یا یوں کہلی آ جائے کہ امام شاہد یہ بتانا چاہتے تھے جو کووہ یوسف کو نہ ڈبو سکا فخر یوسف کو کیا ڈبو ہوتا جو کووہ یوسف کی جان نہ لے سکا جس پانی نے موسیٰ کی حفاظت کی وہ پانی فخر یوسف کو کیا عزیت دیتا وہ پانی فخر یوسف کو کیا ڈبو ہوتا غوہ کر رہے عزیز آنے کے عامی یہ ایسا نہیں تھا کہ امام کے پہروں میں لغزش تھی اور امام گر گئے نہیں امامت کے قدموں میں تو لغزش نہیں ہوتی لڑکڑا ہٹ نہیں ہوتی یہ خدا کا انتظام تھا کہ زمانہ دیکھ لے کہ ان کے ہاں سکون کتنا ہوتا ہے خدا پر بھروسہ کتنا ہوتا ہے منایا تو لغزش لڑکڑا ہٹ کے سوال آتی نہیں کتنے تذکیر کرو سالہ تذکیرہ عبادتوں سے ملا ہوا اور عبادتوں کا حلم آپ دیکھ رہے ہیں ایک وقت نماز پڑھ رہا ہے جس گھر میں نماز پڑھ رہا ہے گھر میں آگ لگ گئی بتائیے اچھا عالم یہ دنیا چھیک رہی ہے چھلا رہی ہے امام کی نماز ہوتا ہے امام کی نماز میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ایک مرتبہ آگ بجانے والے آگ بجا رہے جب نماز سے تمام ہوئے جیسی صورت میں گھر سے بہاں نکلے کہا مولا آگ سے آپ کو ڈر نہیں لگا کہا وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے جبکہ امام کی آنا گناہ کا تصور ہے لیکن کہیں نہ کہ امام کے اس عمل نے بتا دیا کہ جب تم اپنی لوگ خدا سے لگاتے ہو تو خدا اس کی لوگ تمہاری طرف لگا دیتا ہے جب خدا کے لیے انتظام کرتے ہو تو خدا تمہارے انتظامات کر دیتا ہے تو اتنے سارے تذکریں آپ اسے اٹھا کے دیکھیں سب کا تعلق عبادت سے ہے ان سارے تذکروں کے بعد میں نے کہا جو عبادتیں چوتھے امام نے مسئبتوں میں کی مشکلات میں کی وہ کسی اور امام نے نہیں کیسی لئے آپ کو زین العابدین سید الساجدین اچھا حد ہے پانچ سو درخت باغ میں ہر درخت کے نیچے دو رکعت نماز پڑا کرتے تھے یعنی ایک ہزار رکعت روزانہ نماز امام بجا لاتے تھے اچھا نماز ہی نہیں بلکہ روایت کے جملے جب بھی کوئی نعمت خدا عطا کرتا تھا تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے ہر نعمت پر سجدہ شکر کون امام صلو اللہ علیہ محمد وعالی محمد 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 موسیقی ایک اور صلات پر محمد وعالی محمد اب غور کر رہے ہیں عبادتوں کا عالم کیا ہے ہر نعمت پر ایک سجدہ شکر بجا لائے جا رہا ہے اخوان امام اب اٹھا کے رکھے دعا ابو عمزہ سمالی سہر میں پڑھتے ہیں آپ سہر کی دعاوں میں سے ایک دعا ابو عمزہ سمالی ہے امام کیا کہتے ہیں ابو عمزہ سمالی پرورت دکھا رہا میں تیری نعمتوں کا شکر کس زبان سے عطا کروں جس زبان سے تیرا شکر عطا کرتا وہ زبان بھی تیری دیوی نعمت ہے نعمت کا شکر بھلا نعمت کے ذریعے سے ممکن ہے نہیں پرورت دکھا رہا ہے لیکن عطا کر رہا ہوں کہ کچھ حق عطا کر سکو یہ زخیرہ ہے میرا موضوع نہیں ہے منہ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ نہ ضروری نہیں ہے کہ مہم مبارک کے رمضان میں عام طور سے بھی آپ جائیے امام کے رسالت الحقوق ہے امام کی ابو عمدہ سمالی ہے ان چیزوں کا حتمان دیکھا کیجئے اس میں بہت زیادہ باتیں ہمارے لیے رکھے گئے آپ ایک ایک جملہ سنیں گے صرف میں اپنے جوانوں کے تشویقا یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتے کس طریقے سے امام نے وہ کلمات ادا کیے ایک جملہ اور دعا ابو عمدہ سمالی کا تشویقا پیش کرتا ہوں ایک جگہ پر امام آکے کہتے ہیں پروردگارہ میرے گناہوں کو ماف کر دے اگر خدا کی ذات نہ ہوتی تو میں کہتا کہ امام بلیک میل کر رہے ہیں لیکن چھوکے خدا کی ذات ہے جملہ نہیں کہہ جاتے ago جملہ سنیے گا کہ کونسی ذات اس میں جملے کے بعد معاف نہیں ہو سکتی پروردگارہ میرے گناہوں کو ماف کر دے اگر تو میرے گناہوں کو ماف کر دے گا تو تیرا رسول خوش ہوگا میری امت کا ایک شخص بخش دیا گیا یہ ایک حصہ دوسرا جملہ آپ سو دیئے گا اس کے ارمان کرے پرور دکھا اگر تُو نے میرے گناہوں کو معاف نہ کیا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا کہ معافی مانگا تا بخشا نہیں گیا گویا خدا کے سامنے دو ہی مرہ لے یا رسول کو خوش کر لے یا شیطان کو خوش کر لے اپنے رسول کو خوش کر لے گا رسول کی خوشی کب ہے جب آپ کے گناہ معاف کر دیے جائے تو کون ایسا ہے جو دبائے ابو حمدہ سمالی کے اتنی عظیم کلمات کو پڑھے اور اس کے گناہ بخش نہ دیے جا رہے ہیں کب ہوگا یہ یہ جب ہم آکے پڑھیں گے آپ دیکھیں دعا ابو حمدہ سمالی دعا مکارم الاخلاق دعا توبہ سب چوتھے امام شوالد ہیں ایک سے ایک عظیم پرور دکھا رہا کچھ گناہ ایسے ہے کہ جس کی لذتیں ختم ہو گئی بارے گناہ ابھی بھی میری کردن پر باقی ہے اب غور کر جانے گا یہ دعا کی کلمات تو دیکھئے غور کر رہا ہے یا امام مکارم الاخلاق میں جا کے دے پرور دکھا رہا جس نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنے کی توفیق دے اور جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی توفیق عطا کر یہ مکارم الاخلاق کے جملے یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ یہ زخیرہ ہے اسے وقتاں فوقتاں دیکھتے رہنا چاہیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے تو امام جن کا ہر سلسلہ کئی نہ کئی عبادتوں سے ملا ہوا ہے یہ امام کی وہ زندگی ہے یعنی کہا ہے نہ اس لیف یہ کہ امام عبادتیں کر رہے ہیں بلکہ کئی نہ کئی اپنے بابا کے مقصد کو حیات عطا کر رہے ہیں یہ رخ وہ رخ تھا جس میں امام عبادتیں کر کر امام حسین کے مقصد کو بچا رہے ہیں اب آئیے مکتب کی طرف چلتے ہیں کہ کربلا کو مجلسوں کو ازاداری کو امام سجاد نے کیسے زندگی عطا کی ایک رخ ہوگا دوسرا رخ بھی سمات کر لے تاریخہ پڑھئیے کوفہ اور شام کی رائے جب امام تیہ کر رہے ہیں جہاں موقع ملتا ہے جہاں بات آتی ہے وہاں کربلا پیش کرنے لگتے ہیں ایسا نہیں کہ یوں کہ گزر جاتے ہیں بلکہ ہر طریقے سے امام نے اعتمام کیا یہاں سے شروع کر رہا ہوں پہتیس سالہ جنہ کے اکثر لوگ اپنے بھولے پند میں کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد امام پہتیس سال گریہ ہی کرتے ہیں نہیں گریہ گریہ نہیں تھا امام کربلا کو زندگی عطا کر رہے تھے امام فرش اعضاء کو بڑھاوہ دے رہے تھے ابھی آپ کی خیزن پیش کروں گا لیکن کوفہ اور شام کی رائے دیکھیں ہوا کیا شام میں جب حسیروں کا لٹا ہوا قافل ہو سکتی ہے بعض باتیں مسائف کے درمیان کیوں لیکن آپ توجہ کریں شام کے دربار میں جب حسیروں کا لٹا ہوا قافل آ گیا تو یزید ملعون نے اپنے ایک ذاکر کو اپنے خطیب کمیمبر پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اہل بیت کی برائی کرو اور ہمارے خاندان کی بڑھائی کرنا خطیب تو خرید ہی ہوتے تھے یہ تو ایک ہے ستر ستر خریدے جا سکتے تھے تو ایک تو تو ایسی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں تھی خیر خطیب گیا امام موجود ہے خطیب نے بولنا شروع کیا کچھ دیر تک اہل بیت کی شان میں غستاقی کرتا رہا تھا امام تب بھی خاموش رہے اس کے بعد جب جیسے ہی اس نے یزید اور خاندان نے یزید کی تعریف کرنا شروع کی اب امام کھڑے ہو گئے کھڑے تو تھے ہی امام نے بولنا شروع کیا وَيْلَكْ اَيُّهَا الْخَاطِبِ اے خطیب تیرے پر واہ ہو وَيْلَو اس کے بعد جملہ سنیے گا اس جملے کو شاید ہمارے لئے بھی امام نے کہنا کہی ضروری سمجھاؤ گا کیا کہتے ہیں وَيْلَكْ اَيُّهَا الْخَاطِبِ اِشْتَرَيْتَا مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَقَتِ الْخَالِقِ اے خطیب تُو نے لوگوں کی خوشی کے لئے خدا کا غضب حاصل کر لیا ہے آج ہمارے پاس بھی ہوتا ہے وَا وَا کے لئے اس ممبر پر آنے کے بعد میں جو چاہتا ہوں بولتا ہوں کیوں مجھے تو وَا وَا چاہیے خدا راضی ہو کے نہ ہو آپ لوگ راضی ہونا چاہیے بانی آنے مجلس راضی ہونا چاہیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھئے ستر ہزار اور ایک لاکھ دیجئے نہ ساڑھ ہزار کا مجموع آپ کے سامنے ہو تو بتائیے اور کیا بولیں گے وہ یہی بولیں گے جو آپ کو راضی کر لے جائے میں کسی ذاکر کسی مجلس کسی خطیب کے مخالف نہیں میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں امام نے کیا کہا وَاِلَقَ اَيُّهَا الْخَاطِبِ اِشْتَرَيْتَ مَرْدَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَقَتِ الْخَالِقِ تُو نے خدا کو ناراض کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے ممبروں سے بھی ہوتا ہے دین کو توڑ مڑول کے پیش کیا جاتا ہے کیوں مقصد یہ ہے کہ لوگ راضی ہو جائے خدا راضی ہو کے نہ ہو شہزادی راضی ہو کے نہ ہو جیسا چاہتے ہیں بچ کیوں ہمیں تو نارے لگوانے ہیں ہمیں تو واوا چاہیے ہمیں تو بہانی مجلس سے ان کو خوش کرنا ہے نہیں خوش کریں گے تو اگلے سال پڑھائے گا کون اگلے جلسے میں پڑھائے گا کون کاش یہ تعلقات جو بہانی مجلس سے بنایا جا رہے ہیں خدا سے بنایا جاتے تو اس کے اچھے اچھے پروگرام غور کر جانے گا ہمیں لیکن ہوتا کیا ہے ہم بہانی مجلس کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے سامین کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے مخاطبین کو خوش کرنا چاہتے ہیں جی نہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو خوش کرتے خدا کو خوش کرتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بڑے بڑے مقامات دلانے کی اس میں سلائی جاتے ہیں ہم غور کر جانے گرامی خیر تو امام نے کھڑے ہو کر خطیب کو اس انداز سے روکا اور روکا نہیں اور کہا خدا تیرا ٹھکانہ جہنم کرے گا اور امام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جہاں بھی حق پسند لوگ ہوں گے باطل کو قبول نہیں کر سکتے حق کے مقابلے میں حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور باطل کا مقابلہ کریں گے یہ تو چوتھے امام تھے ورنہ کوفے کا تذکر آیات کیجئے کہ جہاں اہل بیت کی شان میں غستا کیا ہو رہی تھی عبداللہ بن حفیف امام علی کے صاحبی ہے جمل اور صفیل میں امام کے ساتھ رہے اور ایک جنگ میں ایک آنکھ دی دوسری جنگ میں دوسری آنکھ دی اور ابن زیاد کے دربان میں کھڑے رہ کے کہنا شروع کیا نتیجہ کیا ہوا ملون تو ملون تھا بہت بے رہے ہم تھا دونوں آنکھ نہ ہونے کے باوجود دفاع کر کے بتلایا کہ دفاع کرنا میرا ضروری فرض ہے چاہے تو میری جان لے لے چاہے مجھے کچھ بھی کر نتیجہ یہ ہوا اس نے لوگ بھیجے اور یہ بینا نا بینا ہونے کے بعد جنگ کرتے رہے اور بہت دیر کے بعد جو انہیں شادت نصیب ہوئی تو حق پسند لوگ کبھی بھی باطل کے سامنے دھرانی کرتے حق کا ساتھ دیتے ہیں باطل کا مقابلہ کرتے ہیں اس کے بعد ہوا کیا اچھا وہ خطیب تو جو ہے وہ خاموش کر دیا گیا امام کے ذریعے سے اب امام نے کہا کہ مجھے اجازت دے اچھا جس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جہاں موقع ملا کر رہا فرض ہے کر والا بیان کی اب مجھے اجازت دے کہ میں جا کر کچھ جملے ادا کرو کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا امام نے کہا وہ انکار کرتا خود یزید کا بیٹا ماویہ بیٹھا ہوا تھا جس نے بعد میں تخت کو ٹھوکر مار دی وہ کہتا ہے کیوں نہیں بولنے لیتے دیکھے تو صحیح بولتا کیا ہے کہ نہیں یہ سہر انگیز گفتبو کرتے ہیں ان کی باتوں میں جادو ہے یہ بولے گا تو ہماری حقیقت کھول دے گا غور کرے جانے کے رامی یاد رکھئے فضیلت وہی فضیلت ہوتی ہے جسے اپنے نہیں غیر بیان کر رہے ہو اپنوں نے بیان کیا تو کونسا کمال کی اپنا ہے جب انسان دیکھنے پر آتا ہے تو برائیہ بھی اچھی دیکھنے چکے اپنا ہیں کمال تو وہ ہوتا ہے فضیلتیں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے نہیں بلکے غیر بیان کیا کرتے ہیں بکر ہے خیر اس نے کہا بیٹے کو بھی اس نے خاموش کر رہا ہے لیکن اب مجمع بولنے لگا بولنے تو دیکھیں تو صحیح بولتا کہ اچھا شام میں نے کہا ستر ہزار ممبر خریدے جا چکے تھے اہل بیت کے خلاف نہیں معلوم کیا کچھ نہیں بلوایا جا چکا تھا بولنے تو بولنے تو نتیجہ مجبور ہوا ہے کہ امام کو اجازت دیتا کہ وہ آئیں اور آ کر بولیں لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو کتنا بڑا اختیار کیوں نہ ہو اگر ذراسی بیداری عوام میں پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے مو خاموش کیے جا سکتے ہیں یہ کب ہوگا جب عوام کا شعور بیدار ہو جائے عوام یہ سمجھنے لگ جائے یہ بیداری آ جائے تو نہ غیروں میں اپنوں میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ جہاں غلط بیانی ہو عوام بیداری کا ثبوت دے جہاں عوام ساتھ ہوگی برائیہ روکی جائے گیا اچھائی کو روا جاتا ہوگا یہ کب تک ہوگا جب تک عوام بولے گی لیکن جسی نے آپ نے بولنا بند کر دیا برائیہ عام ہو جائے گی اچھائیا پیرو تلے رون دی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھائیا ہو تو ضرورت اس بات کے یہ بولنے کا جذبہ ہو غلط ہر بات تو قبول نہیں گیا اچھا ہے تب بھی ہم بیٹھ کے واوا کر رہے ہیں برائیہ تب بھی ہم واوا کر رہے ہیں تب ہم واوا کے حصیت کیا رہ گئی کس کام کا اگر اگر یہ صلاحیتیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم آدمی حق اور باطل اچھے اور برے کی تمیز کر سکے کہ کیا صحیح بولا جا رہا ہے کیا غلط بولا جا رہا ہے کیا اچھا بتایا جا رہا ہے کیا برا بتایا جا رہا ہے اگر اگر جانے کے حامی خیر امام جو ہے وہ ممبر ممبر تو نہیں تھا امام نے اسے لکڑیوں کا دھاچہ کہا تھا امام گئے اور جانے کے بعد امام نے خطبہ دینا شروع کیا ایوہ الناس اوطینا فتہ وفضلنا بسبع اے لوگو خدا نے ہمیں چھے چیزیں عطا کی اور سات چیزوں سے فضیلت عطا کی کیا چھے چیزیں اوطینا العلم خدا نے ہمیں علم عطا کیا خطبہ میرا موضوع نہیں ہوا نہ پیش کرتا وہ علم جو کسی کے پاس نہیں ہے اوطینا العلم والحلم آپ گھوڑ کرے والسماحہ سماحہ کہتے ہیں سخاوت کو خدا نے ہمیں علم عطا کیا حلم اور بردباری عطا کی اس کے بعد سخاوت عطا کی اس کے قواد کہتے ہیں والسماحہ اور اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی آپ گھوڑ کرے جانے کے ہمیں والفساہہ اور نہیں اس نے شجاعت بلکہ فساہت بھی عطا کی ہم جب بولیں گے فسیب و بلیق بولیں گے اب اگلا جبلہ سنجھے گا چھتی چیز امام کی تینی امدہ امام بہن کرے اس کے بعد کہتے ہیں والمحبتہ فی قلوب المومنین اور خدا نے چھتی چیز یہ رکھی ہے کہ ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے جہاں مومن ہوں گے وہیں محبت اہلِ بیتوں کی چھتے امام کہہ رہے ہیں آپ غور کر جانے ہیں اس کے بعد امام کہتے ہیں اور خدا نے ہمیں ساتھ چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے بے انہ منہ النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہا نے خدا passwords اللہ علیہ وسلم کہا نبی ہم میں سے ٹھیک وہ منا صدیق اور صدیق بھی ہم میں سے یعنی امیر کائنات کے طبیق اشارہ ہے وہ منا صدیق ہم میں سے صدیق بھی ہم میں سے اس کی بات کہتے ہیں منا طیار جعفرِ طیار یہ فضلیت ہمیں حاصل ہے کہ جعفرِ طیار بھی کس میں سے ہے ہم میں سے وَمِنَّا أَصَدُ اللَّهِ أَصَدُ اللَّهِ بھی ہم میں سے ہے وَمِنَّا أَصَدَ رَسُولِهِ اور ہم میں سے ہی اصدِ رسول بھی ہے وَمِنَّا سِبْتَي حَاذِ الْأُمَّةِ اور ہمی میں سے ہماری اسی میں سے اسی امت کے جو دو سبت ہے ہمارے میں سے ہے ہمی لوگوں میں سے ہے جانتا ہے وہ جان لے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے بحضبی و نصبی میں اپنے حضب و نصب کو تمہیں بتائے دیتا ہوں اس کے بعد تغیر خطبہ میرا موضوع نہیں اصل بہت تک بہت امام نے کہا انا ابن مکہ ابن منا میں مکہ کا بیٹا میں مینہ کا بیٹا ساری تفصیل پیش کرتے کرتے امام آئے جب لوگ متوجہ ہو گئے پوری طریقے سے تو امام کہتے انا ابن الاتشان بے کربلا میں نے کہا مسائب کا جملہ ہو سکتے لیکن کربلا دیکھیں امام ایک پورا مقدمہ منا رہے ہیں پوری تعریف فیش کر رہے ہیں جب لوگ متوجہ ہو گئے تب آ کر کربلا کو بیان کر رہے ہیں میں وہ ہوں کہ جسے کربلا میں پیاسہ شہید کر دیا گیا کیا مقصد امام میں نے کہا کہ اگر کربلا اگر امام حسین اکیلے جاتے اپنے ساتھ بچوں عورتوں اور بیمار امام جائیے شخصتیں نہ ہوتی تو کربلا کو بیان کون کرتا کربلا کربلا کی حدود میں ختم ہو جاتی یہ سید سجاد اور جناب زینب کی قربانیاں جہاں جہاں موقع ملا کربلا کو زندگی عطا کے یہ کوفہ شام کی راہو کا ایک منظر پیش کیا ہے آگے آئیے اچھا ایسا نہیں گیا رہائی ملی اچھا کیا کہ طریقہ اپنا ہے آج بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی ثقافت جس کی تاریخ جو اماموں سے نہیں ملتی جبکہ ایسا نہیں یہ اکثر چیزیں ہمارے پاس جو حقیق امام ہیں البتہ بقیہ چیزوں کی بات نہیں کرتا جو آج نئے انداز سے آرہی لیکن جو پرانی اصل شکل ہے یہ سب اماموں سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے اور اسی شکل کے ساتھ اجازہ داری میں نے اس دن کہا تھا باقی ہے امام واپس آ رہا ہے رہائی ہو گئی اب دیکھے کربلا کو کہاں کہاں کیسے بیان کیا واپس پلٹ رہے ہیں جب مدینہ سے قریب ہوئے تو ملاقات ہوئی بشیر بیرے جزلم سے جو منادی لگا تھا آپ نے سنا ہوگا پتہ امام نے کیا کہا پہچان لیا بشیر کہا مولا بیان کرے کہا آپ کے والی شاعر تھے کہا مولا کہا کیا تم بھی شاعری کرتے ہو کہا ہاں مولا میں بھی شاعر ہوں کہ پھر کیوں نہیں ایک مرسیہ میرے والد کی شان میں کہہ کر مدینہ جا کر میرے والد کی غم کی خبر نہیں سناتے تاریخ کہتی ہے وہی پر بشیر بیرے جزلم نے ایک مسدس کا اور وقت ہوتا پیش کہتا مسائف کے جملے مسدس کا بن کا اور بن کہنے کے بعد جا کر مدینہ میں منادی لگائی کہ مدینہ والو یہ مدینہ رہنے کے لائق یہ بشیر بیرے جزلم کے جملے بری اتمنان سے آپ نے سن لیا امام کیا کر رہا ہے امام جانتے ہیں کسی تاریخ کو باقی رکھنا ہے کسی تاریخ کو کتابوں تک پہنچانا ہے تو کئی نہ کئی اشار کا سارا لینا پڑتا ہے پہلے دن سے ابتدا سے شاعروں کو بلا بلا کر اس طریقے کی اشار لکھوا ہے کہ تاریخ ختم ہو جائے کربلا ختم نہ ہونے پائے یہ امام کی آمادگی ہے کس کے لیے تاکہ کربلا باقی رہ جائے ازاداری مٹنے نہ پائے اچھا امام آگئے آنے کے بعد دعا گیا میں نے کہا کچھ باتیں مسائب کی ہو سکتے لیکن غور کیجئے کچھنی محنتیں کی امام نے کیسے بچایا رہائی تو مل گئی یہ رہائی بظائر رہائی تھی لیکن حقیقی معنوں میں امام پر نگاہ رکھی گئی تھی کچھ کرنے نہ پائے کلاسے لگانے نہ پائے شاگیتوں کی تربیت نہ کرنے پائے اب ایسے سخت ماحول میں نہ نہ مجلس برپا کی جا سکتی ہے نہ لوگوں کو بلائیا جا سکتا ہے نہ چار لوگ جمع کیا جا سکتے ہیں کیا کرتے امام کربلا بھی پہنچانی ہے کربلا کو عام بھی کرنا ہے لوگوں تک فرش آزا کو پہنچانا بھی ہے کرتے تو کیا کرتے آپ نے یہی تو سنا نا اکسٹھ ہجری میں شہادت ہے پنچینوے میں امام کی شہادت ہے تقریباً چوتی سے پہتیس سال کا دورانی آئے کیا ہوتا تھا یہ تو ہوتا تھا یہ تو کہتے قُتِلَ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَتَشَانًا فَرْضًا رَسُولِ پیاسا شہید کر دیا گیا اور ہوتا کیا تھا وضو کے لئے پانی آتا اتنا گریہ کرتے اتنا گریہ کرتے کہ وہ پانی بعض لوگوں نے کہا مزا شکل اخطیار کرتا اسے پھیک دیتے اچھا پھیکتے تو کیا تھا پرنالے سے روایت کے جملے پرنالے سے پانی گرتا تھا اور جب لوگ بچ کر جانا چاہتے تھے تو امام کا خادم آتا تھا آگے کہتا تھا بچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ آسو اور پانی ہے جو امام نے وضو کے لئے لیا تھا مجمع میں کربلا بیان نہیں کی جا سکتی لوگ جمع نہیں کی جا سکتے مجلسیں جمع نہیں کی جا سکتی امام نے اس بہانے آسووں کو لوگوں تک پہنچایا خادم کو بیچتے تھے جاؤ جا کے کہنا امام گریہ کر رہے ہیں امام کے وضو کا پانی ہے اب جو آتا تھا پرنالے سے بچ کے جاتا تھا بچتا نہیں تھا کربلا لے کے جاتا تھا عزیزہ کیا میں مجلسیں بھرپا نہیں کی جا سکتی لوگ جمع نہیں کی جا سکتے تو امام نے کچھ طریقے بنائے تھے کہ کس طریقے سے کربلا کو باقی رکھا جائے کس طریقے سے کربلا لوگوں تک پہنچائی جائے کس طریقے سے کربلا کو عام کیا جائے اچھا کسی کو بولو کہ آسو ہے پرنالے تو کوئی یقین نہ مانے کہ اتنا گریہ ہو اس لئے وضو کے پانی کے ساتھ آسو جاتے تھے تاکہ وضو کے پانی کے ساتھ آسو بھی کئی نہ کئی پہنچ جائے کربلا لوگوں تک عام ہو جائے اچھا جو جانتا ہوگا کیوں رو رہا ہے تو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہوگا اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا اور یہ بات یاد رکھئے اس زمانے سے نہیں آج تک کا یہ مرحلہ ہے کہ آپ کسی گھر میں آپ دیکھیں خوشی کا اظہار ہو رہا ہو ڈی جے بجائے جاں کسی سے کوئی مطلب لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے خوشی ہے لیکن اگر کسی گھر میں رونے دونے کی آواز آ رہی ہو تو رونے میں جذابیت ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچتا ضرور ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے فلا رو کیوں رہا ہے فلا گھر میں گریہ کیوں رہا ہے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے اگر آپ نہ پوچھے تو بتا دوں کل بھی کہا تھا کہ معافیلوں پہ کوئی فتوے نہیں دیتا معافیلوں کو کوئی بیدت نہیں بولتا جو بولتا ہے آسو کو بولتا ہے جو بولتا ہے رونے کو بولتا ہے کیوں جانتا ہے کہ رونے میں جذابیت ہے لوگ پوچھیں گے کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں تو ہماری نقابیں الٹے گی حقیقتیں سامنے آئے گی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ ابو طالب اللہ اطلاق اور آباد پرل سلوہ اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل فر اب غور کریں جانے کی رہمی تو رونے میں جذابیت ہے جب بھی کوئی کسی کو روتے دیکھتا ہے رکھتا ضرور ہے پوچھتا ضرور ہے سوال ضرور کرتا ہے تاکہ ہوا کیا ہے معلوم کرے اسی لئے تو صرف رونے پر فتوے اور بدتیں لگائی جاتی ہے کہ جب رویں گے تو ہماری حقیقتیں کھلے گی ہمارے آبا و عجداد کے چہرے سے نقابیں الٹی جائے گی لہذا بدت کرو روکو تاکہ یہ آسو بہائیں نہ جائے اور ہماری حقیقتیں سامنے نہ ہیں اور یہی کام امام کل کر رہے تھے میں نے کہا پانی آتا وضو کے لئے تو امام روتے پینے کے لئے آتا تو امام کہتے قتلہ ابن رسول اللہ تشانن کھانا آتا تو امام گریہ کرتے کہتے قتلہ ابن رسول اللہ جائے ہیں فردن رسول بھوکا شہید کر دیا گیا حد ہو گئی کسی جانور کو زبا ہوتے دیکھتے اچھا مجلس تو کر نہیں سکتے نا یوں تو کربلا بیان نہیں ہو سکتے اسے ہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ تو خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ ہمیں توفیق ہے خدا نے نعمت دیا کہ ہم اتمنان سے کر رہے ہیں جنہیں کا حق تھا انہیں مجلسے کرنے نہیں دی گئی چوتھے امام سب سے زیادہ حق دار تھے کہ اپنے بابا کی مجلسے کرتے فرشے دنگ نہ کرنے دیا گیا کرتے کیا کربلا تو پہنچا نہیں تھی کبھی کھانے پر گریا کبھی وضو پر گریا کبھی پانی پر گیا کبھی جانور کو زبا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اس بہانے جا کے کربلا بیان کرتے تھے اے خصہ پانی تو پلایا ہے پھر امام کھڑے ہو کر چار لوگ چھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کربلا بیان کرتے کہ پانی تو آزاد شاہ ہے جانوروں تک کو دے دی جاتی لیکن وہاں میرا بابا پیاسہ شہید کر دیا گیا یقیناً امام اپنے بابا کو بھی یاد کر دیتے لیکن اس یاد کرنے میں کہیں نہ کہ امام کا مقصد یہ تھا کہ کربلا لوگوں تک پہنچ جائے کربلا چھپنے نہ پائے کربلا عام ہو کے رہ جائے وگر امام خاموشی سے بھی گریا جو امام خلوص سے عبادت کر رہا ہے وہ خاموشی سے گریا کرنا بھی جانتا تھا لیکن امام نکل نکل کر کربلا کو بیان کر رہے گا اگر تم مجلسوں پر پابندی لگاؤ گے مجلسوں کو رکو گے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کربلا کو لوگوں تک پہنچائیں گے اگر کر رہے ہیں رہیسانی کیا کیا تاریخ ہے کیا کیا تاریخ ہے اپنا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے زہری کا واقعہ بڑا مشہور ہے میں کہا اکثر بعض باتیں مسائب کیے زہری وہ شخصتہ البتہ علماء میں اختلاف ہے اس کے عقیدے اور ایمان کے لئے خیر میں اس موضوع میں بات نہیں کرتا فلال پھر موقع آئے گا تو لیکن جب آیا ہے مولا کے پاس کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے تو ممکن ہے کہہ دیتے میں نہیں آسکتا کیا تھا مولا نے کربلا کے بعد تم نے شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے اور زہری چاہتے بھی ہے کہ آئے امام امام کے خدم نتیجہ کیا ہے کہ کوئی تو صورت ہو مولا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے بابا کی مجلس کا انعقاد کرو اچھا زہری چونکہ حکومت سے ملا ہوا تھا امام جانتے تھے اس کے اثر و رسوخات بھی زیادہ ہے اسے نقصانات کم ہونے کے امکانات ہیں تو جہاں جیسے موقع پاتے تھے فرشی ادا بھی چاہتے تھے مجلس کا انعقاد کرواتے تھے تاکہ کربلا رکنے نہ پائے کربلا بڑھتی رہا یہ امام کی وہ حکمتیں ہیں جن حکمتوں سے امام نے کربلا کو اور پھر ہوا بھی کیا ہوا زہری نے امام کی مجلس رکھوائی زاکر ممبر پر گیا ہے مسائب ہوئے زہری نے امام کو کس کے پاس ممبر کے پاس بٹھلایا تھا اور زاکر ابھی میں گریہ کروں گا آپ روئیں گے میں مسائب پڑھوں گا آپ روئیں گے لیکن اگر کسی مجلس میں خود صاحب اعضاء موجود ہو تو کیا گریہ ہو رہا ہوگا لوگ گریہ کر رہے تھے اور جب گریہ ختم ہوا ہے تو زہرین دیکھا کہ امام نہیں ہے اتنی مہنس سے بلایا تھا امام کا یہاں بٹھایا تھا ممبر کے پاس دیکھا تو امام وہاں ہیں جہاں ازاداروں کی یا اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی چپلے رکھی ہوئے ہیں اور چپلے درست کر رہے ہیں کہ مولا آپ کو تو صدر مجلس میں بٹھایا تھا اعترام ممبر کے پاس جگہ دی تھی امام نے کہا زہری تمہاری آنکھیں تو صرف ان لوگوں کو دیکھ رہی جو بیٹھے ہوئے ہیں نہیں میرے آنکھیں کنکن لوگوں کو دیکھ رہی ہیں کیسی کیسی شخصیتیں اس مقام پر آئے ہوئی ہیں یہ کیا مطلب ہے فرشدہ کی عظمت ہی تو بتا رہا ہے امام کہ فرشدہ کو معاملی نہیں سمجھنا چار لوگ اور ایک اور دو لوگ کے بیٹھنے سے نہیں بلکہ وہ شخصیتیں آتے ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے اور اگر کہیں پر اجانِ گرامی عورتیں گھر کی عورتیں خود میں نے اپنی آنکھوں سے آج روایت دیکھی کہ گھر کی عورتیں اگر خاموش جمع ہو کر ذکر حسین کر لی تھی تو امام ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتے تھے کیوں مجلس کر کے آئے گی تو کھانا آج جو ہمارباس رسمیں ہیں تبرکی میں نے کہا یہ جو شکلیں ہیں یہ امام سے چلی آ رہی ہے کان علی بن الحسین یامل الحنطعام للمعاقن وہ لوگ امام جب وہ لوگ مجلسے بھرپا کرتی تھی گھر کی عورتیں جمع ہو کر کہیں نہ گئی تو امام ان کے لیے غزائیں تیار کرتے تھے کیوں تاکہ مجلس حسین ہوتی رہے انہیں کوئی ذہمت نہ ہو اور جب مجلس حسین سے فارغ ہو کر آئے تو غزائیں ان کے سامنے حاضر ہو اب غور کرے جائیں گے ہم بہت آسانی سے مجلس امام آ رہے ہیں لیکن بہت ذہمتیں برداشت کی امام نے اچھا ایک جملہ کہے تو بات آگیت ہوتا کیا ایک سب بتا ہے ہمارے پاس جہاں ذرا سے ہمارے پاس پیسہ آ گیا مال آ گیا ہاں ہمارے گھر پر مجلس ہے جی فرش بج گیا ہے ہمارا نوکر بچھا لے گا فلا کام ہو گئے ہوتا ہمارا نوکر کر دے گا جانے گرامی پھر کہیے کہ وہ نوکر عقل مند ہے جو خدمتیں حسین کر کے ساری نیکیہ سمیٹھ رہا ہے چونکہ یہ توفیق سب کو نہیں ہوتی ہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں بہت بڑے منزلت پر ہے آپ کا اسٹیٹل آپ کے آفیس بہت بڑا ہے لیکن فرش ادھا پر کوئی کام چھوٹا نہیں ہے میرا موضوع نہیں ہے ورنہ پیش کرتا کہ مجلسوں کے برطن بننے والے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہو گئے اور آج بھی مثال دیکھتا ہے اس دنیا میں اور آج بھی وہ واپس پلٹ کے آتے ہیں اور اسی مجلس کے برطن دھل کے کہتے ہیں کہ انہی برطن دھلنے نے ہمیں اتنا بڑا مالک بنایا ہے یہ عطا ہے حسین ہے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی خلوص سے کر لے تو کبھی ان کاموں میں دریغ نہیں کرنا چاہیے میں آپ کی خدمت کرتا کہ ایک چرسی کو امام نے کیسے ہدایت دھتا کہ خلوص سے راستے پر کھڑی ہو کر اس نے تہران کے گریہ کیا امام نے ہدایت کر دی اس کی تو کیسے کی کیا کی وقت ہوگا تو پیش کروں گا تو یہ مجلسیں ہیں اس کی خدمت کیجئے امام حسین کے خادم بن جائے یعنی معلوم کس کی خدمت امام کو قبول ہو جائے اور پھر اس کا مقام کس جگہ پر پہنچ جائے اور وہ کہاں ہو کسی کو پتا نہیں خیر یہ امام کا دوسرا طریقہ ایک تو کربلا کوفہ اور شام کی راہوں میں جہاں موقع ملا کربلا بیان کی مدینہ واپس آگئے مجلسیں بھر پا نہیں کر سکتے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تو کیا کیا کبھی کھانے پہ رو رہے کبھی پانی پی رہے تو رو رہے وضو کر رہے تو رو رہے کوئی دعوت دینے والا ہے تو اسے کر رہے مجلسوں کا انعقاد کرو تاکہ کسی صورت فرش اعزاب بچھے اچھا ٹھیک اس صورت میں اگر امام اتنائی کرتے آخری بات پیش کرو مہتمام اگر امام اتنائی کرتے تو ہوتا کیا ٹھیک ہے کربلا مدینہ والوں تک پہنچ جاتی مدینہ سے بہار کیسے کربلا پہنچے مدینہ سے بہار کیسے فرش اعزاب بچھائی جائے اب تصور نہیں کر سکتے جو کام امام سجاد نے کیا ہے کربلا کو زندہ کرنے کے لیے ہم آپ سوچ نہیں سکتے پتہ ہے کیا کرتے تھے امام باہر پوری دنیا تک بھیل جائے امام ایک کام انجام دیتے تھے وہ کام کیا تھا غلام خریدتے تھے آپ پڑھئے تاریخ ایک نہیں میں کئی حوالہ آپ کی خیلن بیش کرو اچھا غلام خریدتے تھے اور ایک سال سے زیادہ بھی ایک غلام کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے کیوں غلام خریدے جا رہے تھے اچھا خریدے جا رہے تھے تو بیچ کیوں دیا جا رہا تھا ایک غلام کی ضرورت امام کے گھر میں ایک وقت میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ غلام ہیں اگر نہ ہوتے تو رمضان کی وہ روایتیں آپ سنتے ہیں اکثر آخر ماہ رمضان نے غلاموں کو کھڑا کر کے کہتے تھے فلا دن میں تم نے یہ غلطی کی تھی فلا میں تم نے یہ غلطی کی تھی فلا میں تم نے یہ غلطی کی تھی آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا بارہ پندرہ غلام ایک ساتھ کھڑے کیا کام ہے بارہ پندرہ غلاموں کا تم سب کو معاف کر دیا کیوں اس لیے کہ جو اس مہینے میں بندوں کو ماف کرتا ہے خدا اس کو ماف کرتا ہے تو امان سال میں دو مرتبہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے ایک ماہ موارک رمضان میں اور ایک حج کے موسم میں خاص کر کے حبشی غلاموں کو لے جاتے تھے میدان منہ تک کا حج کے عامال انجام دے دیتے تھے وہاں جانا ایک بات کہتے تھے اب جاؤ تم یہاں سے آزاد ہو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ کیا مقصد تھا کسی لئے امام اتنے غلام خریدے تھے جو شعبان میں خریدہ گا ہے وہ بھی رمضان میں آزاد ہے کرتے گیا تھے امام یہی کرتے تھے کچھ دن اپنے ساتھ رکھتے تھے اسے کربلا سناتے تھے اسے دین کی تعلیم دیتے تھے اس کے اخلاق کو آراستہ کرتے تھے اور آراستہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے جہاں جائے گا کربلا لے کر جائے گا جہاں پہنچے گا دین کو بتائے گا جہاں جائے گا ہمارا دین وہاں تک پہنچے گا نتیجہ امام نے کیا کیا کئی غلام سب سے زیادہ تاریخ امامت میں غلام اگر کسی امام نے خرید ہے چوتھے امام نے اور آپ جا کے دیکھیں ایک سال سے زیادہ کسی غلام کو رکھتے نہیں تھے بس اتنے ہی رکھتے تھے جتنے میں اس کو کربلا یاد ہو جائے جتنے میں اس کو دین کی ضروریات یاد ہو جائے تو اپنا ہادی والا کام بھی کرتے تھے ہدایت والا دوسرا کربلا بھی اسے یاد دلتے تھے اچھا اس کے بعد ایسا نہیں کہ آزاد کر دیتا آزاد اسے اپنے رابطے میں رکھتے تھے فلا موقع پہ ملنا فلا مقام پہ ملاقات کر لینا کیوں تاکہ اسے چارج کرتے رہے اسے اپ ڈیٹ کرتے رہے حالہ سے تھوڑا سا اسے آگا رکھے اس طریقے سے امام نے گرویشی اپنائی کہ کربلا کو مدینہ اور مکہ سے کیسے باہر چھوڑا جائے تو کا طریقہ یہ کہ غلام ایسے ہے جو دنیا پر سے خریدے جاتے ہیں انہیں خریدو ہر مقام کا ہر علاقے کا غلام خرید دیتے کربلا سے آراز کا کر کے آزاد کر دیا کرتے اس طریقے سے امام نے کربلا کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کی کوشش کی کہ کوئی مقام ایسا نہ رہ جائے ہمارا آپ تو بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ پہتیس سال امام نے گریہ کیا نہ صرف گریہ ہی نہیں کیا گریہ کے ساتھ بہت کام کیے یہ کربلا پہنچانے کے لئے دین پہنچانے کے لئے دوسری طرف دعاوں کا طریقہ اپنایا دین کیسے پہنچایا جائے دعاوں کے قالب میں دین کو پہنچایا دعائیں صحیح پہ سجادے ہیں صرف دعائیں نہیں ہیں اس میں تجارت کے طریقے زندگی گزارنے کے آدھا مقاری میں اخلاق کا جملہ میں نہیں دعا کا جملہ ہے لیکن ساتھ میں اخلاق بھی تو سکا رہا ہے کہ برے کے ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کرو یہ اخلاق نہیں تو کیا ہے گناہ کے اثرات بھی بتا رہے مولا مولا کا لذت ختم ہوگی خدا اثر گناہ باقی ہے مطلب کیا مولا یہ تو سمجھا رہے گناہ کا روگت تو یاد رکھو ایک وقت آئے گا لذت ختم ہو جائے گی گناہ کا بوجھ باقی رہ جائے گا اس طریقے سے امام نے معاشرے کی تربیت کی دعاوں کے ساتھ اور وقت تو ہوتا تو پیش کرتا کہ صرف دعائیں اور مسائب نہیں پڑھتے تھے بلکہ دسترخان بچا کر ناسکے کا انتظام بھی کرتے تھے اور یہ کب جب مکہ چلے گئے حج کے لئے چلے گئے موسم حج میں اگر وہاں ہیں تو اس طریقے سے امام نے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ازاداری کو عام کیا تو دو اہم شخصیات جنہوں نے کربلا کو زندگی عطا کی بڑی قربانیوں کے ساتھ کربلا کو ہم تک پہنچایا وہ یا ذات جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ذات ہے یا چوتھے امام آمد زینب العابدین اللہ علیہ السلام کی ذات ہے یہ دو شخصیتیں وہ شخصیتیں جو محافظی میں کربلا ہے جنہوں نے کربلا کی حفاظت کی اور ساری کوششیں کی کہ کربلا کسی زمانے میں رکنے نہ پائے مجلسے کسی زمانے میں رکنے نہ پائے اور میں نے کہا ان کاموں کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں لوہے کے چنے چبائے ہیں تب جا کر اس منزل تک ہو جائے گئے تو غیر اپنے بھی خود چوتھے امام جب روتے تھے اور اپنے بھی نہ سمجھتے تھے تو آکر یہی کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا مولا کتنا گریہ کیجئے گا تو امام کہتے تھے پوچھنے والے انصاف تو کر جناب یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا تو آنکھیں سفید ہو گئی تھی اٹھار 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 یوسف دیئے آپ غور کریں جانے کے نامی امام کی جملے ہیں لیکن وہیں سارے مسائب کے درمیان اگر کوئی آ کر یہ پوچھ لیتا تھا مولا سب سے زیادہ مسئیبتیں کہاں ٹوٹی ہیں بے ساختہ کہتے تھے الشام 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 کیا گزر گئی ایسے کہ مولا شام شام کہہ کے گریہ کر دیتا آپ کی خدمت میں منزل مسائب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارہ یا تھیرہ محرم کو قافلہ کوفہ پوچ گیا تھا اور انیس محرم کو جب خدبے دیئے گئے اور ابن زیاد کو ایسے لگا کہ اب یہ قافلہ یہاں سے نہ جائے تو حکومت بدل جائے گی لوگوں کے درمیان انقلاب آئے گا یزید کو خط لکھا یزید نے کہاں انہیں شام بھیج دیا جائے انیس ماں محرم کو یہ قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا اور شام پوچ گیا لیکن اربابِ اعزا جب امام الشام الشام کر رہے تھا کوئی تو ایسی بات تھی جس نے امام کو رونے پر مجبور کر دیا اللہ اللہ تاریخ نے لکھا جب یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا جملاکوں میں نے اپنی مجلسوں میں کہا اگر یاد ہوگا تو شام کا مجمع وہ ہے جو یزید کی حکومت میں زندگی گزار رہا ہے سب سے زیادہ شراب اگر کسی زمانے میں پی گئی تو زمانہ زمانہ یزید تھا آپ بتائیے اہلِ بیت کے عصمت و طہارت کے گھرانے کی وہ عورتیں جنہیں کبھی سورج نے بھی بے مخنا ہو چادر نہ دیکھا ہو آج وہ بی بیا ہے شرابیوں کا مجمع تماشاہیوں کا حجوم ارے منادی کی ندا یا علی شام اے شام والو یہ نبی زادیاں ہیں یہ امام کی بیٹیاں ہیں یہ زینب و امم کلسوم یہ علی کی بیٹیاں مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے بی بیوں نے بادار شام کو تیہ کیا اور جب دربار میں پہنچے ہیں مسئیبت آگئی کس کس مسائب کا تذکر آپ کی خدمت میں کرو پہلی منظر تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ ساری بی بیا رسن بستہ کھڑی ہوئی ہے یزید ملون تخت پر بیٹا ہوا ہے یزید کی نگاہ چار تالہ سکینہ تک بہتشتی ہے عجیب منظر دیکھتا ہے ایک ہاتھ گلے پر ہے ایک ہاتھ جہرے پر رکھے ہوئے ایک مرتبہ پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے اللہ اللہ کسی نے کہا یہ حسین کی لادلی سکینہ جسے حسین اپنے سینے پر سنایا کرتے تھے عجرکم اللہ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے کسی غم میں نہ رولائے غم میں کربلا کے ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے اے بچی یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے ایک مرتبہ چار سالہ یتیمہ کہتی ہے میری پوپیوں کے بال بڑے بڑے ہیں وہ اپنے بالوں سے چہرے کا برنا کرتی ہے میں اپنا چہرہ اپنے بالوں سے نہیں چھپا سکتی اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا بردہ کر لیا ہے اس کے بعد ایک بردہ کیا تھا کہ ہاتھ گلے پر کیوں ہے کا دیکھتا نہیں سب کے رسن میں سب کے شانے بنے ہوئے ہیں میرا گلہ بنا ہوا ہے یہ گلہ کسنے لگتا ہے اس لیے زیتہ میں رہتی ہو کہ یہ پیر کیوں اٹھاتی ہو کہ اسی کزن کی وجہ سے پیر زمین پر نہیں رہتی ہے حضرت عملاللہ آخری مجلس ہے دو زملے اور پڑھ لینے دیجئے اللہ اللہ مختل نے لکھا ایک مرتبہ جیسے ہی یزید جناب سکینہ سے گفتگو کر چکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے اے سکینہ سنا ہے تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے کہ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے تمہیں اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے جناب سکینہ بول پڑی ہم بہت محبت کرتے تھے اپنے سینے پر سلا دے تھے ملوم کہتا ہے ہم تو اس وقت مانیں گے جب تم اپنے بابا کو بلاؤ اور بابا تمہارا تمہارے پاس سے لے آئے تاریخ نے لکھا ترشت میں امام حسین کا ذر رکھا تھا چار سالہ سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو آگے کیا جلے ہوئے کرتے کو آگے کیا کہتے بابا آپ کی محبت کا اندھیان آپ کی سکینہ بلاتی ہے سکینہ کی آگوش میں آجائیے مقتل نے لکھا سرِ حسین اتست سے اٹھا آگوشِ جنابِ سکینہ عجرکم اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمے کر بلاتے مقتل کے جملے ہیں بس بلس کو تمام کر رہا ہوں تاریخ قیتی ہے ارے سرِ امامِ حسین چلا آگوشِ جنابِ سکینہ میں آگیا ذرا تصور کر کے بتائیے گا آشور کے بحث سے جس سکینہ کو اس کا بابا نہ ملا تھا گریے تو بہت کیے تھے صدایے تو بہت لگائی تھی لیکن بابا کبھی آگوش میں نہ ملے تھے جیسے ہی بابا کا سر آیا ہے سکینہ نے بابا کے سر کو لیا اپنے رخصار کو بابا کے رخصار میں رکھتیا آواز گے گا کہتی ہے اے بابا آپ تو سینے پر سلاتے تھے اے بابا محبت سے خود میں اڑھاتے تھے آپ کے بعد تمام چھوارے گئے اے بابا کوشوارے چینے گئے اے بابا دامن میں آگے لگا دی گئے اے بابا اتازی آنے برسائے گئے من اللہی عیدہ منی اے بابا مجھے کسی نے یتیب گئے آلہ لانت اللہ یللقوم الظالمین سیالم الذین ظلم ایا منقلبی انقلبون الہی بیقضہ را و بیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستعود فیہ پروردگارہ ہمارے آسوں کو رومال شہزادی میں جگہ انعیت فرما ہمارے آسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے قلب ناظرین امام کو ہم سے رات دے و خصوص فرما امام کی دعاوں میں ہمیں شامل حال فرما غیبت امام میں اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق قرامت فرما میرے معبود انعاسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کرنا اسے قبول و مستجاب فرما جو دعائیں رہ گئے اسے قبول و مستجاب فرما سامین جلسہ بانین جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما میرے معبود جواز ساہ محمد والے محمد انعاسوں کے صدقے میں جہاں گئے مومنین مسلمین بیماروں نے شفاہ کامل آجل انعیت فرما خصوصاً وہ بیماران جن کی دعا کے لیے ہم سے کہا گئے ان سب کو صحت کاملہ و آجلہ انعیت فرما میرے معبود جوازتہ ہے محمد والے محمد کا جو دعائیں ہم دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما جو دعائیں رہ گئے اسے قبول و مستجاب فرما اہم ترین دعائیں منتقی میں خون امام حسین یوسف ادارہ امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیف فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علی محبزہ سے گزاری چھے ایک مرتبہ لمد اور تین مرتبہ سورہ توحیق کی تلاش فرما کر مرہوما فاطمہ زرہ بنت ابن الحسن مرہوما رحمت النساء بنت زیاء الحسن مرہوما شردار احمد ابن نساء رحمد مرہوما ناصر رضا مبارک ابن زمیل الحسن اجملہ مرہوما منا کیوں کو بخش دی